بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کمیٹ طرف سے آمد رسول بہت بہت مبارک ہو آج کا دن بہت زیادہ سپیشل ہے ہمارے لئے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آج کا سپیشل دن آپ کا کیسا گزرا ہے اور کیا کیا آپ نے ایکٹیویٹیز کی ہیں اور میں اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آج ہماری جو صبح ہوئی ہے اس گھر میں جو سیکنڈ مورننگ ہے آج ہم بقائدہ ناشتہ بنانے لگے ہیں گھر پہ تو سب سے پہلے میں آٹا گوننے لگی ہوں تاکہ عبداللہ کے لئے کوئی پراتھا یا کوئی روٹی سادہ جو بھی کچھ پکانا ہے کیونکہ وہ تیاری کرلوں تو آٹا گوننے کے بعد باقی جو کام ہے ساتھ ساتھ ہو کرنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو سپیشل آج کچھ کام ایک دو ہیں آٹا گوننے کے بعد میں نے ابھی چاہے رکھی ہیں اپنے لئے اور عبداللہ کے لئے ویسے عبداللہ چاہے تو کم ہی پیتا ہے کبھی کبھار دل کرے تو پی لیتا ہے نہ دل کرے تو نہیں پیتا لیکن آج مجھے کہہ رہا تھا کہ ممہ جمیلے چاہے بنا دیں تو میں نے کچھلیں بنا دیتی ہوں آج میں نے بہت دن کے بعد روٹی بنائی ہے کیونکہ میں ابو کی طرف رہی رہی تھی ادھر ہمارا سٹیئر تھا تو کھانا کچھن کا جو کام ہے بنانا وغیرہ ایسا میرے کام کوئی خاصی میں نہیں تھا بہت کم میں نے کھانے پکانے کے کوئی کام کیے ہوں گے تو اس میں بھی اگر بنانا پڑا تو کھانے میں زیادہ سالان وغیرہ بنا دیا روٹیاں کم بنائی تو میں نے تقریباً کچھ ہی ماہ بعد یہ فرسٹ آج اپنے گھر میں آکے ادھر روٹی بنائی ہے اور یہ کوشش آپ کے سامنے ہے تو بس ابھی تھوڑا روٹین جیسے جیسے ہم گھر پہ کھانا مطلب بنانے لگ جائیں گے تو ہوپفولی کہ کچھ بہتر ہو جائیں گی روٹین میں کچھ چیزیں تو ناشتے کے بعد ابھی کچھ کام ہیں باہر کے وہ نپٹانے ہیں اس کے بعد دن میں آج وہ سوجی کا حلوہ بنا کے بچوں کے ساتھ وہ گلی میں بچوں کو بانڈنا ہے نان وغیرہ منگوانے ہیں تو وہ چھوٹا سا ایک ہے آج ہمارا مطلب سلسلہ آج کے دن کا سوچا ہوا اور امید ہے کہ ایک دو مطلب فیملی میں سے ریلیٹیوز بھی آ رہی ہیں سسٹرز اور بھابی لوگ ان کا ویٹ ہے کہ دیکھتے ہیں کون کو ناتے ہیں تو ابھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ دن میں کیا کیا کرنا ہے آج کے کام کا پلان اور یہاں پہ ابھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں میں اور عبداللہ تو ناشتے کے بعد جو ہے عبداللہ جو اب لوگوں کی طرف جانے والا ہے ادھر اس کی کچھ فرینڈز وغیرہ آ رہے ہیں وہ ادھر ہی زیادہ مطلب آتے تھے نا تو ادھر جا رہے ہیں ناشتے کے بعد جلدی سے میں نے کہا برتن دھولوں کیونکہ ابھی یہاں پہ تھوڑی سردی لگ رہی تھی میں نے کہا تھوڑا پھر نا کام ختم کر کے دھوپ میں بیٹھتی ہوں کیونکہ نیچے پورشن میں دھوپ نہیں اتنی آتی تو ہم پھر دھوپ کی لوگ پر چھت پہ بیٹھتے ہیں کیونکہ موسم تھوڑا سرن چینج ہوا ہے تو سردی لگ رہی ہے آج مجھے ابھی جی ہمارا تقریبا لنچ ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی میں سوجی کا حلوہ بنانے لگی ہوں سوجی کو پہلے میں نے لگ سے چھان کے رکھ لیا تھا تو ابھی تھوڑا سا آئیل گرم کر کے تو اس میں ڈال دیا تھا کہ ہلکا سا اس کو فرائی کر لوں اور پھر اس کے بعد باقی جو اس میں انگریڈینٹ اس کے ڈال لیں وہ ڈال کے تو حلوہ تیار کر لوں ابھی میں سوجی کو ذرا کچھ اور دہر کے لیے فرائی کروں گی کیونکہ ابھی اس کی نا تو خوشبو ہے آری فرائی ہونے کی نا سپیل تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا نا تو پھر اس میں باقی اس کا سمان ڈالوں گی اور ابھی کچھ ہمارے گیسٹ آ چکی ہیں ان کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے اور کافی شور تھا بچے بھی ہیں فیملی میں کچھ آئے ہوئے تو اچھا لگا کافی دن کے بعد فیملی میں ذرا اچھی گیٹ ٹو کیردر ہو چکی ہیں اور بس بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور آج کے دن کے لیے جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے کہ شام کو کہاں کہاں گھومنے جانا ہے کہاں کوئی ایونٹ ہے جو جیسے محفلے نات وغیرہ یا وہ لائٹنگ اور اس طرح کے نا کافی ایونٹ ہوتے ہیں اندر ہمارے ایڈیا میں نا اس پاس تو اس کے بارے میں ہو رہی ہے ابھی فائنل کے تقریبا ہم سب جو ہیں وہ ایک ہی سٹی کے ہیں تو ہمیں بتا ہوتا ہے کہ آج کہاں پہ کچھ ہے تو گھومنے کے لیے کیا پوائنٹ ہے تو تو دیفنیٹلی شام میں کہیں نہ کہیں چلیں گے کہیں گھومنے کے لیے تو ابھی سوجی میں نا جو پانی ڈال دیا تھا تو اس کو ساتھ ساتھ نا اچھے سے مکس اپ کر رہی ہوں کہ کہیں کوئی لمس وغیرہ نہ رہ جائیں اس میں کیونکہ پھر وہ نا بعد میں جب تیار ہو جائے گا وہ برے لگیں گے تو اس لیے ساتھ ساتھ اس پہ بھی کام کر رہی ہوں اور ابھی شام کا وقت ہے اور ہم نکل رہے ہیں گھومنے کے لیے تو یہ ہماری گلی میں آج کا جو ویو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں شامل کروں گی اور ابھی کے لیے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کل ملتے ہیں انشاءاللہ بھائی